اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیکرانٹ اپ ڈیٹس لیے آپ کی حدمت میں حاضر ہیں وزارت خزانہ کی 32000 ملازمین کی اپ گریڈیشن نہ کرنے کی تجویز تفصیل کے مطابق وزارت خزانہ نے مختلف کی ایڈرز کے 32000 ملازمین کے سکیل اپ گریڈ نہ کرنے کی تجویز پیش کر دی وزارت خزانہ کا موقف ہے کہ ملازمین کی اپ گریڈیشن سے قومی خزانہ پر سلانہ اربوں روپے کا بوجھ پڑے گا وزارت خزانہ ملازمین کی اپ گریڈیشن سے سلانہ مالی اخراجات کے تخمینہ کی سمری حتمی منظوری کے لیے وفاقی کبینہ کو بجوائے گی وزارت خزانہ کے مطابق ملازمین کی اپ گریڈیشن سے سلانہ پانچ ارب روپے اخراجات بڑھ جائیں گے دوسری جانب ملازمین نے وزارت خزانہ کی تجویز کی منظوری کی صورت میں آئندہ ماہ سے احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے لیے آئندہ ہفتے لاح عمل تیار کیا جائے گا پچھلے چھے ماہ سے سرکاری ملازمین کو یقین دلا دلا کر وعدے کر کے وزراء کی طرف سے ایگریمنٹ سائن کر کے آج فرمایا جا رہا ہے کہ ملازمین کی اپ گریڈیشن سے قومی خزانہ پر ارب اور پی کا بوجھ پڑے گا جس کی وجہ سے ملازمین میں شدید میوسی پھیلی ہے اور ملازمین نے دوبارہ احتجاج کا فیصلہ کر لیا ہے تو ناظرین یہ تھی کرنٹ اپ ڈیٹس ملازمین کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے اجازہ لینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دمائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ